موسیقی لکڑی نا پید ہونے پر بلوچستان میں گیس کی مانگ میں اضافہ ادھر اسلام آباد مری ایبیٹ آباد پشاور اور دیگر علاقوں میں تیز پارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع موسیقی جنوبی پنجاب میں سلاب نے سینکڑوں بستیاں ملیا میٹ کر دیں ڈیرہ خازی خان راجن پورتونسا فازل پور اور روجان کی کچھی آبادیاں پانی کی نظر متاثرین بے سر و سامانی کی حالت انڈرس ہائیوے پر کھولے آسمان تلے رہنے پر مجبور متاثرہ علاقوں میں بچے مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے لوگوں کی اپنی مدد آپ کے دہت محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی ہزار و اکڑ پر کفاس تل مونگ دھان کی فصل اور باہا ٹوک گئے سلاب متاثرین خوراک اور پینے کے پانی کو ترسنے لگے حکومت متاثرین کو خوراک پہنچا سکی نہ کھولے آسمان تلے پڑی گندم کی حفاظت کر سکی خیبر پکتنخواہ میں تو فانی بارشیں ندینالوں میں تو غیانی کئی علاقے زیرے آب مہنگورہ میں سلاب کے بعد عوام گھروں سے سلابی پانی نکالتے رہے اپر کوہستان میں سڑکوں پر پانی چڑھ آنے سے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منکتہ اچھان کے مقام پر شہرہ کرا کرم ٹریفک کے لیے بند دیر بالا میں گاڑی برساتی نالے میں گر گئی ٹانٹ میں سڑکیں بہ جانے سے آم درف بند لوگوں نے مساجد میں پناہ لی سلابی ریلا ڈرہ اسماعیل خان میں داخل شہریوں نے نکل مکان شروع کرتے ہیں پندرہ دن ہو گیا ہیں نہ کوئی ریسکیو آئی ہے نہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی ایم این ایم پی آئی ہے ہم اپنی مدد آپ سب کو لے کر یہاں لے کر آ رہے ہیں میرے خودک بچے آئے روڑوں میں تڑپ رہے ہیں بارش آئے اور نہ کوئی خیمیں مل رہے ہیں نہ کوئی روٹی کا بندوبست کر رہے ہیں نہ کوئی ڈاکٹر آئے ہیں پہشے نہیں راشن پہشن نہیں ہے نہ ٹائنٹے کیا سے گزارہ کروں بہا حکومتوں کے بڑے بڑے دعوے مگر متاثرین امداد کے منتظر کرز نہیں فرض نبھاؤ متاثرین سلاب کے لیے آگے آؤ سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں سلاب متاثرین حالات کے رحم کرم پر دو وقت کی روٹی کو ترسنے لگے کہتے ہیں کھانے کو کچھ ہے نہ ہی سر چھپانے کو چھت مسلسل بارشی ہو رہی ہے کسی نے مدد نہیں کی نائنٹی ٹو نیوز سلاب متاثرین کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے جنوبی پنجاب کے سلاب زدگان تک امداد پہنچی یا نہیں سندھ کے سلاب متاثرین کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں خیبر پختونقہ میں امداد ہی ٹیمز کیا کر رہی ہیں نائنٹی ٹو نیوز نے سلاب متاثرین کے مسائل سب تک پہنچا دیا ہے عمران خان سلاب سے متاثرہ علاقوں کا آج دورہ اور متاثرین سے ملاقات کریں گے چیرمند تحریک انصاف نے پنجاب حکومت کو سلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی ہدایت بھی کر دی فواد چوہدری کہتی ہیں ڈیرہ خاضی خان اور راجنپور میں سب سے پہلے ریلیف آپریشن کیا جائے گا سندھ اور بلوچستان میں حالات زیادہ خراب ہیں مراد علیشہ اور مریم اورنگزیب کے ریلیف کی اپیل کو عمام نے مسترد کر دیا سندھ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے وزیراعظم شہباز شریف آنس ان کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے وزیراعظم کی اپیل پر بین القوامی تنصیمیں اور مالیاتی اطارے مدد کیلئے آگئے سلاب متاثرین کیلئے پچاس کروڑ ڈالر کی فوری امداد کا اعلان وزیراعظم کا کہنا ہے کہ مشکل میں پھنسے پاکستانیوں کی مدد کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں ریسیکیو کے بعد حکومت انفرسٹرکچر کی تعمیر پر کام کرے گی وزیراعظم کی ذریعہ صدارت اجلاس عالمی اداروں کے نمائندوں کی شرکت وزیراعظم کی ذریعہ صدارت ایک اور اجلاس میں ریلیف کے لیے اہم فیصلے تمام صوبائی حکومتوں کا اجلاس طلب امدادی کام تیز کرنے کے لیے کامیٹیاں تشکیر وفاقی کابینہ کے ارکان بھی سلاب متاثرین کی مدد کے لیے سامنے آگئے کابینہ کے تمام ارکان کا ایک ماغ کی تنخواہ سلاب زدگان کو دینے کا اعلان کابینہ ارکان کی تنخواہ وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائے جائے گی چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے مہمران بھی دو روز کی تنخواہ سلاب متاثرین کو دیں گے اسلامباد کے کئی مقامات پر سلاب زدگان کیلئے امدادی کیمپس قائم کر دیئے گئے پاک فوج کے تمام جنرل آفیسرز کا ایک مہ کی تنخواہ سلاب متاثرین کو دینے کا اعلان پاک فوج نے اپنا تین دن کا راشن سلاب متاثرین میں تقسیم کر دیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ امداد کے باوجود مزید رلیف اور عدویاں کیشت ضرورت ہے متاثرہ بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے یہ مدد کے لیے بھر چڑھ کر حصہ جالیں مونسون میں غیر معمولی بارشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاک فوج نے متاثرہ علاقوں میں بھرپور ریسیکیو اور رلیف موہم شروع کی ہوئی ہے اب تک چالیس ہزار لوگوں کو محفوظ مقامات اور آرمی رلیف کیمپس میں منتقل کیا گیا تئیس ہزار لوگوں کو عدویات اور تیبی امداد فراہم کی گئی وفاقی وزر داخلہ رانہ سناؤلہ کے خلاف گجرات میں مقدمہ درج ایف آئی آر کے مطن میں کہا گیا رانہ سناؤلہ نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں عدلیہ کے گھراو کی دھمکی دی ججز کو آئینی کام سے روکا چیف سیکرٹی اور ان کی بچوں کو دھمکی دی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر اور انتظامی کے افسران کو ڈیوٹی سے روکا نواز شریف اور بریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بھی درخواست دیتی گئی ثابت وزر اعظم عمران خان یکم سبتمبر تک گرفتانی سے بچ گئے چرمین تحریک انصاف عمران خان کی انصداد دہشتگرڈی کی عدالت میں پیشی خاتھون جج اور پولیس آفیسر کا دھنم کانے کے کیس میں یکم سبتمبر تک زمانت میں توصیح ہو گئی دفاع 144 کے کیس میں بھی عمران خان کے ساتھ سبتمبر تک زمانت منظور عمران خان کا کہنا ہے کہ فیصلہ سازوں کو ملک کا سوچنا چاہیے یہ تحریک انصاف کی طاقت سے خوف زدہ ہے ٹیکنیکل نوک آؤچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی تنخائیں پندرہ سے بیس ہزار رپیہ ہے تو بیس ہزار رپیہ بجلی کا بل آپ دیں گے تو لوگ جولی اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں میں امید کرتا ہوں وزیر آزم صاحب سے بھی اپنی پارٹی سے بھی خدا رہا یہ پالیسیاں ترک کر کے عوام دوست پالیسیاں بنائیں نونلی کی رہنما عبید شیر علی اپنی ہی حکومت پر برس پڑے کہتی ہیں وزیر آزم عوام دوست پالیسیز بنائیں ورنہ ہمارے لئے حلقوں میں جانا مشکل ہو جائے گا مفتہ اسماعیل عام آدمی کے حالات سے واقف نہیں خود جوگیوں میں جا کر رہیں تو ان کو حالات کا پتہ جلے باہر نکل کر دیکھیں عوام جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں سعودی عرب کا پاکستان میں ایک عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سرمایہ کاری کرنے کا فرمان جاری کر دیا شاہی فرمان کے مطابق خادمِ الہرمین شریفہ نے پاکستان کی معیشت اور عوام کی مدت کا اعلان کیا فرمان پاک سعودی وزراء خارجہ کے ٹیلی فونک رابطے کے بعد جاری کیا گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سعودی ہم منصب سے سلاب متاثرین کی مدد سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستان شگر میلز ایسوسییشن کا فالتو چینی فوری برامت کرنے کا مطالبہ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اہدہ داروں نے کہا کہ 20 لاکھ ٹن چینی اضافی پڑی ہیں حکومت سر پلس 13 لاکھ ٹن چینی برامت کرنے کی اجاستیں چینی کے برامت سے 1 لاکھ ڈالر کا ذرہ مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے وزیر آزم متعلقہ حکام کو احکامات سادر کریں موسیقی